اسلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں غزال میرے ساتھ ہیں عبدالستار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سما پوڈکیسٹ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ چل رہا ہے اور ہماری پرفارمنس انتہائی گھٹیا جا رہی ہے ہم یو ایسے سے بھی ہار گئے ہم انڈیا سے بھی ہار گئے جب بھی ایسا کوئی سانحہ ہوتا ہے جب بھی ہم کسی بڑے ٹورنمنٹ میں یا کسی سیریز میں کسی بھی ٹیم سے ہارتے ہیں سب سے بہلا ریسپونس کیا ہوتا ہے ہمارا بھائی میچ تو تھائی فکسٹ جس کو نہیں بھی پتا ہوگا اتنا سا بھی کہ میچ فکسنگ ہوتی ہی کیا وہ بھی بندہ یہ بول رہا ہے میچ فکسنگ چھوٹ دو اس کو کرکٹ کا بھی نہیں سہی سے پتا ہوگا وہ بھی کہہ رہا ہوگا کہ میچ فکس ہوا پڑا ہے چلیں عام لوگوں کو ہم کیا کہیں بات تو ہم ان کی کریں گے جو کہ ایسے پلاتفارم پر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ ان کی آواز ڈیر سارے لوگوں تک جا رہی ہوتی ہے انتے اتنے زیادہ لوگوں پر ان کا انفلینس ہوتا ہے اور وہ اس پلاتفارم پر بیٹھ کے ایسی باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں بغیر کسی انیلیسز کے بغیر کسی سر پہر کے سیدھا سیدھا آکے بول رہے ہوتے ہیں کہ بھائی میچ تو فکس ہوا پڑا ہے بھائی تانو پتا ہے یہ میچ فکسنگ ہندر کی ہے ستار صاحب میری تگالی انہیں سمجھنی آپ اس کچھ سمجھا دو انہیں کہ بھائی جب آپ کو پتا ہی نہ ہو میچ فکسنگ ہوتی کی ہے کوئی انیلیسز نہیں کیا ہو تو ایم ہی آکے ایسے نالج نہ جھاڑو لوگوں پر میری بات کوئی نہیں سمجھے گا علاج کی اگر بھی اگر بھی ایک دو دفعہ ہلکی پل کی کوشش کر چکا ہوں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی بھی پاکستان ہار جائے میچ فکس تاری بندہ کہتا ہے کہ ابھی پانچ بچ کر پینتالیس منٹ پر ابھی چھ بچ کر پچاس منٹ پر ابھی سات بچ کر بیس منٹ پر میچ ختم ہوا اور سات بچ کر اکیس منٹ پر ان کو پتا لگیا میچ فکس تھا حضرت جب جیت رہے ہوں گے تب نہیں میچ فکس ہوتا جب ہارے ہوتے ہیں تب انہوں نے کہنا ہوتے ہیں کہ بھائی میچ فکس تھا جو میچ جیتا جاتا وہ کیوں نہیں فکس ہو سکتا بتاؤ ذرا بھی فکس ہوتا ہے لیکن ہمارے ڈکشنری میں نا انہوں نے ان کے لگتا ہے ہمیں تکلیف جو ہوتی ہے نا دکھ ہوتا ہے اس کے ساتھ کوپ کرنے کے لیے ہم نے ایک یہ بنا لیے یہ چیز بنا لیے اپنے آپ کو تسلی دے لے کے لیے کہ جناب یہ میچ فکس اسی طرح جت سکت اسی لیکن نا کوپ میچ فکس ہی اب ہوتا کہا کہ سٹے باز جو ہے جس نے پیسے لگائے ہوتے ہیں میں نے اس دنیا کو بھی دیکھا ہے وہ بھی جب کبھی میچ ختم ہوتا ہے نا تو جس کسی ٹیم پہ انہوں نے لگایا ہوتا ہے نا وہ ٹیم ہار جائے نا ٹھک کر کے نا ٹیبل ٹوبل پہ ہاتھ جو بھی سامنے جائے اوہو اے کیوں میچ فکس ہے کسی وہ بھی میچ فکس تھا تھا تم کو پہلے پتا ہی نہیں چلے میچ ختم ہونے پہ تم انہوں کو پتا چلا ہے کہ میچ فکس تھا تو اڈا تکامی ہے یہ تمہاری اسیسمنٹ ہے تمہارے نیلیسیز تم سٹے بازی بھی کر رہے ہو یا پھر تم سمپلی میچ دیکھ رہے ہو ایک میچ شائک کے طور پر تمہیں کریز ہے کرکڑ دیکھنے کا وہ تمہارے کریز میں تمہیں پتا ہی نہیں چلا کہ میچ کا انیلیسیز کیسے ہوتا ہے ابزرف کیسے کر رہا ہوتا ہے پتا نہیں ہوتا ریزلٹ کے اوپر آگے بولتے ہیں میں فکس تھا اب یہ پاکستان انڈیا کا ہوا ہے ہنٹرین ون پرسن تھا اس سے پہلے میری دو چار بندوں کے ساتھ بات ہو رہی تھی میں کہا یہ مینا شرط لالو مینا شرط لالو میچ میں نہیں لانا تو ہی مینا شرط لالو میں کہا میچ ختم ہوا اور اگر پاکستان میچ ہار گیا پہلی آواز آئے گی میچ فکس تھا میچ فکس تھا ہر زگا آپ کو ٹرینڈ کرتا ہوئی نظر آئے گا یعنی کہ جی میں کہ اگر پاکستان جیت گیا نا تو کہیں سے کوئی آواز نہیں آئے گی ڈٹو بھائی پھر پلا کیا ہوا تھا ساڑھے پلیئر نے لات توڑ دیتی بابر دا کینگ بابزی دا کینگ میں کہتا ہوں وہ القابات سے نوازتے ہیں ہمارے جو کرکٹ کے شائقین ہیں اوہ کمال ہے یار بابر آزم کو وہاں پہ لے جائیں گے جہاں برات کولی نہیں پہنچ سکا جہاں اس نے نہیں سوچا ہوگا پہنچنے کا جہاں وہ خود بھی پریشان ہوئے تھا بابر آزم کے میں اڈا بٹا نہیں گا کہ لوکا نے میں نے چک دیتا تو اسے ہی بابر آزم کو جو ڈیگن گے ایس پیڑھے تری کنا ڈیگن گے کہ بابر آزم بھی کہے گا کہ یار ایڈا میں نو نہیں ایت تک میں نہیں آسو دا سکی یار ایڈا چک کے میں نو ایسی جوانے سوٹے ہم ویسی ایکسٹریمیسٹ ہیں نا ہمیں میٹل کرام کا پتہ ہی نہیں ہے شدت پسندنا یہ ہماری سوچ مائنڈ سیٹ کلچر شدت پسندی کا ہے ہم کسی کو اٹھائیں گے تو ٹکا کے اٹھائیں گے اتنا اٹھائیں گے اگلا بندہ کنفیوز ہوئے گا یہ آ رہا ہے جب جو زیادہ چکدے پہنے میں جب گرائیں گے ایسی کھائی میں گرائیں گے جس میں وہ بندہ سوچتا ہوگا یا ٹھیک ہے میری پرفارمنس ٹھیک نہیں تھی لیکن کھائی جس کھائی میں پھینکا گیا یہ تو نہیں میں ڈیزارف کرتا ہوں تو یہ ذرا اتیاط رکھنی چاہیے یہ بات بڑی اچھی کی کہ ایک عام بندہ جو کرکٹ کو بڑا کریز ہے جس کو اور ایک سٹے باز اس کی بعد میں کسی کو تکلیف میں دونوں ہیں تکلیف میں آئے ہوئے بات کرتے ہیں لیکن ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہوئے جیسے میں ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہوں میں جنہاں کے نہ اسٹرائیل بناوں انداز بناوں اینجی کر کے مجھے پتہ لوگ تکلیف میں ہیں میں کہوں گا پاکستان میچ فکسنگ تھی خدا کی قسم ایک دم سے سارے لوگ میری طرف اپنا کاروبار چلانا نا وہ دکھ و درد کی وجہ سے میری طرف آئیں گے میں اپنا کاروبار چلا رہا ہوں میرے پیسے بڑھیں گے میری بیورشپ بڑھے گی میں آگر ٹھوک دوں گا میچ فکسنگ آپ یہ دیکھیں آپ وہ دیکھیں میچ فکسنگ وزال صاحب میچ فکسنگ دنیا کے وہ مشکل ترین چیزوں میں ہے جس کو ثابت کرنا عزت ستار صاحب ان سب کو بھی جو اتنے پلیٹ فارم سے بیٹھے ہیں ان کو بھی ذرا بتائیں نا کہ میچ فکسنگ اصل میں ہوتا کیا ہے یار کہتے ہیں ڈیفائن کرو میچ فکسنگ کہتے ہیں کس کو ہے پہلی دفعہ یہ لفظ نکلا کب تھا کیا ضرورت پڑی تھی کہ میچ فکسنگ کا لفظ نکلے بالکل اس سے ہم لوگ آشنا نہیں ہیں میچ فکسنگ ہوتی کیا ہے اور کیسے ہوتی ہے کہ میچ فکسنگ کہتے ہیں کس کو ہے اس سے ہماری کوئی آشنا ہی نہیں ہے لیکن اس کہنے میں ہمیں کوئی ذرا سی جھجک محسوس نہیں ہوگی کہ میچ فکسنگ تھا بندہ رام سے پوچھے یار میچ فکسنگ ہوتی کیا ہے میچ فکسنگ کے لیے اب دو چیزیں ہیں ایک ہوتا ہے بکیا اس کے کاروبار کو دیکھو کہ بکیا کیا کام کر رہا ہے جس سے اس کی ہٹی چلے دکان چلے روزی روٹی کا ایک ہوتا ہے میچ فکسر بکی اور میچ فکسر میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے بلکل ایسے ہی ہے میچ فکسر کئی ایسے میچ فکس ہوئے ہیں جس میں بکیا بھی اڑ گیا سٹے باز نے تو اڑنا ہی ہے جس نے دوسری ٹیم لگائی ہوگی اس نے تو اڑنا ہی اڑنا ہے بکیا بھی اڑ گیا کہتے ہیں سٹے باز ڈیفالٹ کر جائے بینکرپٹ ہو جائے سڑک پہ آ جائے تو ایک گھر کا دیا بوچتا ہے اچھا بکیا ایکزیکلی کون ہوتا ہے بکیا میں وہی بات بتا رہا ہوں سٹے باز اگر بینکرپٹ ہو جائے سڑک پہ آ جائے تو ایک گھر کا دیا بوچتا ہے جس دن بکیا بینکرپٹ ہو کے سڑک پہ آ جائے سینکڑوں گھروں کے دیا بوچ جاتے ہیں انٹرسٹن دو فرق اب اس کے بعد آتا ہے میچ فکسر تو بکیا تھوڑے بڑے سکیل پہ ہوتا ہے یار بکیا وہ ہوتا ہے سٹے باز انہیں سب انہیں بکیا کی طرف جانا ہوتا ہے سٹے باز آپس میں تھوڑی لگا رہے ہوتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں آپ میرے سامنے بیٹھے ہوں تو ہم آپس میں لگا رہے ہیں ایسا تو نہیں ہوتا سٹے باز بکیا کے پاس لگا آتا ہے پاکستان انڈیا میں تو ہر بندے نے اپنے گھر پہ کام کیا یا کسی جگہ پہ کام محفوظ جگہ پہ کام کیا لائنیں بچائیں اب تو خیر بہت آگے بات چلی گئے تو جیسے ہوگی آن لائن ہوگیا بیٹنگ سائٹس آگیں وہ بھی نہیں مہنگی انگلنڈ میں جو ہے نا وہ لیگل ہے بلکہ میں جاتا ہوں میرا نام عبدالستار خان ہے میرا ایڈی کارڈ یہ ہے یا باقی جو پرٹیکلر جو اس لیگل بک میکر کو چاہیے وہ اس ریکارڈ کے ساتھ میرا آتا ہے کہ میں نے اتنے بچ کر اتنے منٹ پہ یہ بیٹ کیا یہ سٹیک کیا یس پاکستان انڈیا میں نہیں ہوتا یہاں پر illegal ہے غیر قانونی کام ہے یہاں آواز چلتی ہے ٹیلی فون پہ موبائل پہ یہ آج کار آن لائن جو ہو گیا اید اتلاع دے آن لائن ہو گیا اب اس میں ہوتا ہے یہ legal illegal پیسے زیادہ یہ کماتے ہیں اور دوپتے بھی یہ ہیں یہ گیمبلنگ ہوگی نا اب match fixنگ پہ آئے گر ہم تو تو match fixنگ یہی ہے نا کہ match fixر ہے اس نے match fix کر لیا match fix کیسے کیا جاتا ہے ہمیشہ سے یہ match fixر کی ترجیحات priority میں یہ بات رہی ہے کہ کپتان کو کرکٹ ٹیم کے کپتان کو capture کر لو why کرکٹ ٹیم کا کپتان جو ہوتا ہے نا جب وہ on field جب match شروع ہو چکا ہوتا ہے تو وہ واحد ہوتا ہے batting order وہ change کر سکتا ہے everything is in his control balling order وہ change کر سکتا ہے field positions ہر ایک چیز بہت ساری چیزیں اس کے control میں ہوتی ہیں اس لیے match fixر کی کوشش ہوتی ہے کہ ٹیم کا کپتان چلے ٹیم کا کپتان اس کے اتھے نہیں چڑھا وہ سمجھ رہا کہ یہ اتھے نہیں چڑھے گا پھر وہ دو تین چار ایسے لوگ کی پلیئرز select کرتا ہے کہ یار اس کو میں نے کرنا ہے match fix جب تیعہ ہو جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی جو normal performance ہے میں اگر بیٹسمن ہوں میں اگر بولر ہوں یا میں all on row تو میری ایک performance کا ایک level بن چکا ہوتا ہے اس normal جو level ہوتا ہے performance کا میں نے اس سے نیچے performance دینی ہے اس کو match fixر مجھے پتا ہے میں پچاس رنس کا پلیئر ہوں یا یہ پچ ہے یہ وکٹ ہے یہ ٹیم ہے یہ بولر ہے average میری پچاس کے نکلتی ہے تیس کے نکلتی ہے چالیس کے نکلتی ہے ساٹھ کے نکلتی ہے ستر کے نکلتی ہے ستر رنس کے نکلتی ہے میں اس سے نیچے perform کروں گا مجھے پتا کس گیند پر کیسے اٹھونا بڑے رام سے بالکل اور ایسے بھی پلیئر گزرے ہیں وہ ایسی گیندوں پر آؤٹ ہوئے اگلا پکڑے ہی نہیں سکا انہیں کیا نہیں ہوتے چھکا ہمارنگیاں سے اور نہیں انہیں سکوئر کٹ کیتا سی اسے پتا ہی نہیں تھا کتنا ٹیکنکل ہی وہ ساؤنڈ تھا اسے پتا تھا یہ وہ بال ہے جس میں میں آؤٹ ہو جاؤں گا کمال تھا کتنے لیول کے وہ پلیئر ہوتے تھے کہ جو ایکسپرٹ ہوتے تھے وہ بھی نہیں پکڑ سکتے تھے وہ یاوہوں کی طرح نہیں کرتے گینج کر کے دیتا کئی ایسے ہوئے اور ایسے سے موقعوں پر ہوئے ہیں مثلا مائک گیٹنگ تھا ایٹی سیون کا ورلڈ کپ کا فائنل ہے انڈیا میں کھیلا جا رہا ہے دو فیورٹ ٹیمیں آؤٹ ہو چکے ہیں سمی فائنل میں پاکستان بھی آؤٹ ہو چکا ہوا ہے انڈیا بھی آؤٹ ہو چکا ہوا ہے فائنل میں آسٹریلیا جو انڈر ڈاغ تھا جو چھپا رستم تھا وہ فائنل میں ہے انگلنڈ فائنل میں انگلنڈ کا کپتان ہے مائک گیٹنگ اس کی جو ریورس سویپ ہے فائنل کی وہ آج تک انگلنڈ روحتا ہے کہ یار ساڑے کپتان نے کس نے شورٹ ماری حانکہ یہ نہیں تھا کہ میچ فیکس تھا اس کے بعد اس کے بارے میں کوئی چیز سامنے نہیں آئی کوئی میچ فیکس نہیں تھا لیکن وہ ریورس ہوئی اسی طرح ہمارا پلئر تھا جو دوہزار گیارہ کے سیمی فائنل میں وہ آف سرم پہ گین پڑھ رہی ہے وہ ریورس سویپ کھیل رہا ہے آؤٹ ہو رہا ہے اسی طرح سے آپ کا جو مصبع علاق تھا ٹی ٹوئنٹی چل رہا ہے نا ٹی ٹوئنٹی کا جو پہلا ٹی ٹوئنٹی ہوا تھا دوہزار سات میں اب مصبع علاق کریس پہ کھڑا ہے وہ بندہ کریس پہ کھڑا جس کی بندہ میچ جیتنے کی پوزیشن میں چلا گیا ہے ایک آخری بال تھی بل اس نے شورٹ ایسی ماری ہے جو کیچ ہو گئے آج تک مصبع علاق کو شورٹ سے بچ نہیں سکا آج تک لوگ کہتے میچ فکسے گا اس کے علاوہ کچھ چیز ایسی ہے آپ کو پتہ نہیں ہے کرکٹ میں اس میچ میں وننگ سپورٹ پہ مصبع علاق لے کے آ گیا تھا اچھا لیکن پھر ستار صاحب ایسی چیزوں کا ڈیٹرمائنڈ کیسے کیا ہے کہ ہے یا نہیں ہے دنیا میں ہمارے جو زیادہ تر observe جو کرتے ہیں پاکستانی جو ایک سٹائل بن گیا ہے ہسٹری بن چکی ہے ٹریڈیشن بن چکی ہے کلچر بن چکا ہے سوچنے کا انداز ہے اور جی دیکھو کھیڑ تھا کس طرح پہ آسی اچھا جی یہ تھی پچھلے میچ چیز بھی ہے اس طرح کھیڑ تھا پہ آسی جان پوچھ کے آپ دیکھو کامران اکمل ہے اپنا یوٹیوب بھی کرتا ہے وہ مفصلی ٹی بی چینل نہیں بیٹھتا ہے میری ایک زمانے میں کامران اکمل کے ساتھ بڑی گپ شپری بھی رہی ہے کامران اکمل اپنے یوٹیوب میں کیا کہتا ہے وہ انڈیا کو ایک ایڈوائز کرتا ہے جس لیول کا وہ پلیئر ہے وہ ہی کر سکتا ہے آپ میں نہیں کر سکتے وہ کہتا ہے کہ جی ویرات کولی کے اپنر نہ لینا پاکستان کے خلاف ویرات کولی کو اپنر نہ لینا یہ کون کہہ رہا کامران کا یہ اس والے میچ سے پہلے اس والے میچ سے پہلے اور انہیں پھر بھی اپنر لیا انہوں نے کہا کہ اس کا جو پہلا میچ تھا ویرات کولی کا روہد شرمہ کا یہ اپننگ پیر نہیں بنتا ٹیکنیکلی اس نے کہا تھا اپننگ پر ایک جیس وال ہے اس کو بھیج دیں روہد شرمہ کا اس کو نمبر تھری لے لیں نمبر تھری میں پرفارمنس کرتا ہے سعید اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ آئی پی آئی ختم ہوا ہے بھی سب سے آسکور بھی ویرات کولی نے کیا تھا ایز اپنر کیا تھا لیکن جو روائل چیلنجر بنگلور ہے اس ٹیم کے لیے پتہ نہیں کتنے دو سو سال تو ہو گئے ہوں گے میں خیال ڈیٹھ سو سال ہو گئے لگتا تو ایسا ہی ہے وہ اپننگ کرتا آ رہا ہے انڈین ٹیم کے لیے ایک ورلڈ کپ میں اپننگ کرنا اپنی ٹیم کے لیے اپننگ کرنا اس نے فرق بتایا تھا کہ اس کی بجائے جیس وال کو لے لینا روی شرما کے ساتھ آپ کا اپننگ سٹینڈ بن سکتا ہے بہتر بن سکتا ہے بہت اب آپ دیکھیں کوئی میچ سے پہلے کہہ رہا ہے کامران اکمل وہی ہوا وراد کولی صاحب ایسے آؤٹ ہوئے اور جس گین پہ آؤٹ ہوئے ہیں وہ شایعہ نشان نہیں تھی اس لیول کا اس کلاس کا کلاسک پلیئر ہے نا براد کولی کوئی عام بندہ تو نہیں ہے اب یہ کامران اکمل کہہ رہا اس کا تجربہ اتنا ہو گیا کہ وہ کہہ سکتا ہے کہ یار یہ ذرا تھوڑا سکا اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس پہ آپ جا سکتے ہیں اب یہ تو نہیں ہے کامران اکمل نے کہہ دیا میچ کے بعد کہ یہ میچ فکس تھا پھر کس طرح سے کہے گا آپ کے پاس کون سے شبائد آئے ہیں کون سے آپ کے پاس کلیو آئے ہیں کون سے ایسے سرے آپ کو ملے ہیں جس کی بنیاد پر آپ نے یہ کہنا شروع کیا ہے کہ لگ رہا ہے یہ میچ فکس تھا اب آپ نے بات کی تھی جیت اور ہار پہ ایک جاوید میادات کا چھکا مشہور ہے آخری بول پہ اب اگر اس وقت یہ میں کہوں کہ وہ میچ لگتا تھا کہ فکس تھا پھر ایک دم سے لو کہیں گا نہیں یار نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے ایت ایسے جتیسی آخری بول ہے فل ٹوس دے رہا ہے اس وقت ماشاءاللہ یہ داؤد ابراہیم وغیرہ بڑے اکٹیو ہوتے تھے ٹھیک ہے میچ فکس تھا ان فیور آف پاکستان پھر اس کو کوئی نہیں مانے گا نہیں 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 کر گا نہیں لیکن ہن تو تانو دسنا پینا ستار سا یار اس وقت یہ تھا کہ داؤد ابراہیم کی یہ ایک مشہوری ہو گئی تھی جبکہ یہ ہمارے کہاں پہ میچ ہوتے تھے دبائی کے ساتھ کون سا علاقہ ہے شارجہ 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 کی وجہ سے کافی یہ چیز باہر آنا شروع ہوئی کہ میچ فکس بیٹنگ سٹے بازی یعنی کہ اس کا بھی ایک ٹرننگ پوائنٹ کلید دی اس کا رول ہے شارجہ کا بھی تو اس میں ہوا تھا کہ یہ وینک سارکر ہمارے دور کا برن ڈاؤن پلیئر تھا انڈیا کا کلاسک پلیئر تھا ہمیں بہت پسند تھے ایسے پلیئر اس کے بعد تو کرکٹ بدل گئی نا ون ڈے آ گیا ٹی ٹونٹی آ گیا ملکل تو وینک سارکر تھا ہم پنجابی میں اسے ونگی سرکار کہتے تھے کیوں کہتے تھے وہ آڑے آتا تھا اس کو آٹ کرنا مشکل ہو جاتا تھا ون ڈاؤن آتا تھا اس نے یہ بات کی اپنی کتاب میں کہ جی ہم پیویلین میں بیٹھے ہیں تو ایک صاحب آتے ہیں وہ آ کے نا بڑے اس طرح سے ہم پہلے کہتے ہیں کہ یار یہ بندہ ہمارے انکلوجن میں گھسا کیسے اس کو تو ہم جانتے ہیں یہ کون بندہ ہے اس نے الیکس لیک کی قیمتی گاڑی کا اس نے آفر دی کہ اگر آپ پاکستان کو ہرائیں گے تو یہ قیمتی گاڑی ہر ایک پلئر کو ملی تو یہ دلیب دلیب بینک سارکار پورا اپنا دلیب بینک سارکار لکھتا ہے اس وقت تھا یہ کپیل دیو تھا کپتان انڈین کرکر ٹیم کا کپیل دیو نے اس کو باہر نکال دیا تھا اس شخص کو اس کا نام داودی برہمتا اب وہ کیا کہہ رہا ہے انڈین ٹیم کو کہہ رہا ہے پاکستان کے خلاف جیتو گے تو یہ قیمتی توفہ اب یہ دلیب بینک سارکار کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا جو اس نے کتاب میں لکھا ہے جو اس نے کہا ہے کہ ایک شخص آیا ہے پہلے تو ہمیں احرد ہوئی کہ یار یہ کیسے آگیا ہے اس کو اندر کیسے آنے دیا اب ان کو کیا پس ہوسا کہ یہ کیا بلا چیز ہے تو اس نے آگیا آفر دی کہ پاکستان کے خلاف جیتو تویل اب یہ دیکھو میچ فکسر جو ہوتا ہے نا وہ کبھی یہ نہیں ہوتا کسی ٹیم کا ہمدرد ہو اس نے جہاں اس کا میچ فکس ہو گیا اگر انڈیا والے مان گئے تو پاکستان کے خلاف میچ فکس ہو جائے گا اگر پاکستان نہیں مان گئے تو انڈیا خلاف میچ فکس ہو جائے گا یا کوئی بھی دو ٹیم ہیں دنیا کیوں گی وہ فکس ہو جائے گی میچ فکسر کو آپ اس طرح پاکستانی انڈین نہ لو میچ فکسر کبھی بھی پاکستان نہیں ہو کے نہیں سوچتا کبھی بھی انڈین ہو کے نہیں سوچتا وہ میچ فکسر ہے اس نے اپنا ایزا بزنسمن سوچنا ہے جہاں اس کا فائدہ ہوگا جہاں اس نے بکیوں کو ساتھ ملانا ہے کہ دیکھو میں کانفیڈنس میں تمہیں لے رہا ہوں بیٹنگ تمہارے پاس ہوگی میرے پاس نہیں ہوگی میں تمہیں کانفیڈنس میں لے رہا ہوں کہ یہ میچ فکس ہے آگے بک منیجمنٹ انہیں اپنے طریقے کی کرنی ٹھیک وہ بھی پاکستانی بکیا پاکستانی نہیں رہے گا وہ بکیا انڈین نہیں رہے گا بھی روزی روٹی ہے یہ آپ جیسے مجھ جیسے یا ہمارے پاکستانی نہیں ہوتے یہ میچ کے اوپر آکے ایک دم پاکستانی ہو جاتے ہیں بلکل ایسا ہی اور وہ انڈیا میں ہوتا کہ میچ کے اوپر آکے وہ انڈین ہو جاتے ہیں میچ فکس ہے جو ہوتا ہے وہ نہ انڈین ہوتا ہے نہ پاکستانی ہوتا ہے اس کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا بلکل بھی نہیں ہوتا اب ٹائم ہمارے پر سوڑا کم رہے گیا تو it's time for a very big question لوگ تو بڑا بول رہے ہیں کہ میچ فکس تھا یا نہیں تھا آپ سے میرا یہ سوال ہے کیا یہ پاکستان vs انڈیا کا اور پاکستان vs USA کا ان دنوں میں سے کوئی بھی ایک میچ do you think was it fixed یا رب یہ ایک اور بات ہے کہ آپ کو جو پچھ تھی پچھ کی ریپورٹ کسی نے پڑی ہے پہلا میچ ہوا وہ ریپورٹ اور جو انڈیا پاکستان کا میچ ہوا دوسرا وہ ریپورٹ پچھ ریپورٹ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ بیٹنگ فرنڈلی ہے اب عجیب سی بات ہے یا پچھ ریپورٹ کیا ہے بیٹنگ فرنڈلی ہے ریزلٹ کیا نکل رہا ہے کہ بہت کم سکور بن رہے ہیں دونوں طرف سے اب یہ دیکھ لو یا رب میں ہی طرف دیکھ کے بات کرو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ پچھ کی ریپورٹ آتی ہے بکیا جو ہوتا ہے نا میچ فکسنگ اس کا جو پریورٹی ہوتی ہے نا بکیا کیا ہوتی ہے وہ پچھ کے بارے میں انفرمیشن پوری انالیسز کرتا ہے موسم کے بارے میں انفرمیشن کسی ہیں ساری وہ لے گا انفرمیشن میچ شروع ہونے سے پہلے کہ بیٹنگ آرڈر اس ٹیم کا کیا ہوگا دونوں ٹیم ہوگا بالنگ آرڈر کیا ہوگا کون کون کھیل رہا ہے کون ون ڈاؤن کھیلے گا کون آپننگ کرے گا کون یہ انفرمیشن وہ رکھتا ہے اس نے بکیے وہ میچ فکسنگی کر رہا ہوتا اس نے اپنی بک منیجمنٹ کرنی ہوتی ہے کہ میں نے کس ٹیم کو زیادہ سٹے بازی قبول کرنی ہے کس ٹیم کی کم کرنی ہے اس کے انیلیسز میں آتی ہے بات یہ وہ عرکت کر رہا ہوتا ہے اب یہ جو دو میچز ہوں ہیں اس کے اس طرح کے انیلیسز مدہ کامران اکمل کا دیکھ لو کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یار ورات کولی سے اوپننگ اگر آپ کریں گے تو نقصان میں جائیں گے جو ثابت ہو گیا وہ الگ بات ہے محج تو وہ جیت گئے لیکن ورات کولی تو بہت جلدی اوٹ ہو گیا تھا ورات کولی انڈیا کی طرف سے اوٹ ہوئے تو ہماری امیدیں بنی ہیں نا کسی بڑا بڑا پارٹا آتا ہے بہت بڑی چٹان ہم نے گرا دی گئو نا تو جب گئو ہمیں کیا پتا تھا آخر میں ہم گئو تو یہ باتیں ہوتی ایک بھی سیرہ ابھی تک کوئی ایک سیرہ ابھی تک مجھے اویلیبل نہیں ہوا ہے جو نظر آئے جو انڈیکیٹ کرے ماں سوائے وہ پرفارمنس کیسے کر رہا تھا وہ ایسے کھیل رہا تھا وہ ایسے کھیل رہا تھا اوہ یار آپ نے ساری زندگی اس پہ گھما دی وہ ایسے کھیل رہا تھا وہ بالنگ ایسے کر رہا تھا اس کا دیکھو بال کہاں آئے پڑا اس کا دیکھو بیڈ کہاں گیا آپ نے اسی کے اوپر میچ فکسنگ کو فکس کر دیا آپ نے بجائے اس کے کہ جب دنیا میں جہاں کئی بھی میچ فکسنگ کے اوپر انکواری ہوئی ہے دنیا میں جہاں کئی بھی خدای قسم آپ اس کو پروپ کرو کہ کن کن چیزوں کو ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں اب انٹی کرپشن یونٹ ہے دنیا میں جتنے بھی کرکٹ بورڈ بنے ہوئے ہیں ان میں انٹی کرپشن یونٹ ہے اب انٹی تم ٹائم بار بار دیکھ رہے ہو کسی کو ملنا ہے تم نے جا کر مجھے لگ رہا ہے نہیں نہیں مجھے لگ رہا ہے کسی کو تم نے ٹائم دیا ہوا ہے یہاں پر تمہارا ٹائم لگ رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ یار اس کو میں کیا کہوں گا جب اس سے ملوں گا کہ مجھے دیر کیوں وقت دیکھنے کا مقصد صرف ایک ہے ستار صاحب اور وہ یہ ہے کہ ہمارا وقت ختم ہو گیا یہ دیکھو نا اب یہ آپ بات کو پلٹا دیا آپ نے پلٹو رام بن گئے جیسے نتیش کو بار دیا پلٹو صاحب کی آپ نے پھر سے یاد دلا دیا آپ پلٹو رام کی طرح کی کوئی حرکت نہ کریں نہیں کریں گے اور جیسے ہم نے بھی ادھر ستار صاحب نے میرے سوال کا بڑا اچھا جواب دیا کہ بھئی ابھی تک ہمیں کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ملا تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں تو یار آپ دوگوں کو بھی ایسی باتیں زیب نہیں دیتی ہیں تو خدا رہ without any evidence without any proof آپ ایسے مت اپنا جا کے اتنے بڑے پلیٹ فارم پر بیٹھ کے سارے لوگوں کے سامنے ایسے بیانہ آتے ہیں آوائیڈ کرنا چاہیے جب تک آپ کو کوئی شواہد ملنا شروع نہ ہو بالکل اس وقت تک اس سے پہلے بزر ہر ایک بندہ جو بھی مل رہا ہے جس بات ہی ہو کے نہ کر رہے خان صاحب ایمیج فکس ہے گازی میری اسی نکل جاتی ہے میرے پاس کوئی چیزیں آئیں گی جس کو ثبوت کرتے ہیں میں نے بھی اگر ادھر بیٹھا ہوں میں کہہ دوں بہت بڑا پلیٹ فارم ہے وہاں سے مجھے آواز آئے جائے کہ ستار خان صاحب آ کے ثابت کرو میں کی کراؤں گا میں ہی لگاؤں گا دیکھیں وہ کھیل کہہ گا ہے ثبوت 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 کیا آپ کو کوئی انٹرسٹینڈنگ نہیں کہ ثبوت کہتے کس کو ستار صاحب میں بھی آج بس اتنا ہے کہہ رہا ہوں اگر آپ کے پاس ہے یہ ثبوت 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 تو آ کے دو ہمیں شیئر کریں ہمیں ایمیل کر دو یار نہیں تو ستار صاحب کو ویسے ہی آپ کا نمبر تو ہوگا ستار صاحب سے رابطہ کر لیں بس پھر آج کے لئے اتنا ہی آپ سے ملاقات ہوگی اندر نیچٹ اپیسوڈ تب تک لئے آپ ثبوت اگٹھے کریں اور دیکھتے رہیں سما پوڈکاسٹ